اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ہی ریسے ہوں گے اور عید کی تیاریاں میں بہت بیزی چل رہے ہوں گے مرد حضرات جانوروں کی ہر عید میں مظروف ہوں گے اور ہوا تینی سوچ میں کہ ہم عید کے دن میں خاص کیا بنائے اور اس لئے میں آپ لوگوں کے لئے ایک مزدار سی ریسیپی لے کے آئی ہوں جو کہ یہ ڈونر کباب اور آپ لوگوں کو ہوففولی کہ بہت اچھی لگے گی سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ گوشت یہ بیف ہے اور یہ تقریب میں نے ڈیٹھ کلو لیا ہے اور اس کو ایسے میں نے سلائچز میں کٹ کر لیا ہویا ساتھ میں ہے جی دہی یہ ہے جی پیاز اس کو میں نے ہاتھ سے ہی کدوکش کیا ہے ساتھ میں یہ لہسن کالی میرچ نمک پیپرکا یہ زیرہ پاوڈر اور یہ تھائم اور ساتھ میں ہی ہے یہ چلی پیپر ہوت ساوس چلنج ہی سب سے پہلے اپنا جو بیف ہے اس کو ہم کرتے ہیں میرینیٹ سب سے پہلے اس میں یوگر ڈال رہی ہوں اور جو باقی سب میں میں اس میں ایٹ کرتی جاؤں گی وہ آپ کو کونٹیٹی کتنے کتنے میں نے لی ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکسوں میں بتا دوں گی اب جائے گی اس میں ٹومٹو پیوری اور اب اس میں جائے گا پیاز پیاز کو میں نے ہاتھ سے کدوکش کیا تھا اور ساتھ میں اس کا پانی میں نے نچول لیا تھا اب یہ کالی میچ نمک تھائم پیپرکا اور یہ کیومن سیڈ کا پاوڈر اور یہ ہاتھ ساؤس جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی اگر آپ لوگوں کو یہ نہیں ملتی تو آپ اس کی جگہ چلی فلیکس جو ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق چلیں جی اس کو میں نے کر دیا میرینیٹ آپ جائیں تو اس کو اوورنائٹ پی چھوڑ سکتے ہیں اچھے ریزلٹ کے لیے یا آپ دو سے تین گھنٹے کو دے کر اس کے بعد آپ اس کو کوک کر لیں اب میں آگئی ہوں اس کو پکانے کے لیے یہاں پہ میں نے پریشے کوکر لیا تھا اور اس میں میں اس کو ڈال رہی ہوں اور اس میں میں پانی ملاؤں گی یہ پانی میں نے اٹ کیا ہے پہلے اتنا ہی تھوڑا سا پانی میں اور اس کے اندر اٹ کروں گی اور اس کو میں رگ دوں گی اب یہاں پہ یہ تقریباً ہو چکا ہے دس سے بارہ منٹ کے اندر کوک اور اس کو اب میں پانی میں سے نکالوں گی باہر اور دوسرے پین میں میں نے تھوڑا سا اوئل لیا ہے تقریباً تین چمچ ہوں گے اور اس کو میں نے گرم کیا ہے پین کو پہلے سے ہی اور یہ جو بیف ہے اس کو میں نے نکال کے پانی میں سے اس کے اندر ڈالوں گی اور صرف اس کو سوتے کروں گی تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو صرف میں نے سوتے کرنا ہے اور کچھ نہیں صرف پانی ہش کرنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور یہ ہو چکا ہے ڈن اب میں اس کو کر دیتی ہوں سائٹ پہ اور اب ہم آتے ہیں اس کی اسمبلنگ کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پہ لے رہی ہوں یہ نان بریٹ یہ میں دو طرح سے بناوں گی چپس کے اوپر بھی اور یہ نان بریٹ کے اوپر بھی یہاں پہ میں لے رہی ہوں سب سے پہلے اس کے اوپر یہ گوشت جو کہ ہم نے کوک کیا ہے اور ساتھ ہی باقی یہ جو لوازمات ہیں اس کے اوپر ون بے ون میں ایڈ کرتی جاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور لیف چلے گئے اس پہ پیاز چلا گیا پیازوں کو بھی میں نے نمک اور لیمن لگا کے کوئی دیر چھوڑا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے واش کر لیا تھا کیونکہ اس میں بھی کڑھا پان ہوتا ہے تو وہ کھاتے بھی اچھا نہیں لگتا اب اس میں چلے گئے ہیں ٹماٹر ساتھ میں یہ کوکمبر اور ساتھ میں یہ ہے جی لیٹس ریڈ کیبیج یہ بھی پکل ہے اگر آپ کو فریش ملتی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں سرکے میں ڈال کے اور اوپر سے میں اٹ کروں گی بہت ساری مائنیز اور آپ ہاتھ ساس کوئی بھی اپنی پسند کی یا چلی کچھ بھی آپ ڈال کے تو سب کر سکتے ہیں اب دوسری طرح میں بنا رہی ہوں نیچے میں بیس رکھ رہی ہوں چپس کی اسی طرح اوپر رکھوں گی یہ بیف اور باقی سب بھی جو میں نے یہاں پہ لوازمات رکھیں ہوئے ہیں وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مجھے کھانے میں اور آپ لوگ کو بھی ضرور یہ ریسپی پسند آئے گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اگر آپ نئے ہیں تو یہ ہو گیا یہاں پہ done اور اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گی بہت ساری مائنیز اور ہارٹ ساس آپ کو یہ بھی اپنی مرضی کی لے سکتے ہیں اور اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ رہی ہماری لازٹ پریزنٹیشن یہ چپس کے ساتھ اور یہ ہے جی نال بریٹ کے ساتھ آپ کسی بھی طریقے سے کھائیں یہ دونوں ہی طریقے سے بہت ہی مزا دیتے ہیں اب آپ مجید دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی